ہیلو فرینز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوگے آپ کے سامنے یہاں پر پانچ نمبرز دکھائی دے رہے ہیں بہت دھیان سے آپ کو ان پانچوں نمبر کو دیکھنا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھاگیے میں کیا لکھا ہے بہت سارے لوگ کی برشن ہوتے ہیں کہ میں ہم بتائیے ہماری قسمت میں کیا ہے ہمارے بھاگیے میں کیا ہے تو میں نے سوچا کہ آج چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بھاگیے میں کیا ہے لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن کچھ ایسا تو ضرور آپ کو بتائیں گے جسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آنے والا سامنے آپ کا کیسا ہو سکتا ہے اگر آپ سے ویڈیو کنیکٹ ہوتا ہے تو اگر آپ نے میرے چنل سسکرائب نہیں کیا ہے تو بہت سامنہ آئے کم ہے کہ آپ کے ساتھ ویڈیو کنیکٹ ہو سکتا ہے لیکن جو بھی باتیں میں بتاؤں وہ آپ کے ساتھ گھٹیت ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس میں ڈاؤٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اتنا بیار کرتے ہیں کہ میرے ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں سمیہ دیتے ہیں تو پلیس سسکرائب کر لیجے اس سے ہمارے اور آپ کے بیچے جو کنیکشن ہے اور اچھا بنے گا جب کنیکشن اچھا ہوگا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو بھی ریڈنگ ہوگی اس کا بھی کنیکشن آپ سے بنے گا اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ چاہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں اپنا کوئی بھی بات ہے کوئی دکھ ہے کوئی سمسیاں ہے آپ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے وہی بات پھر سے واپس سے ریپیٹ میں کر رہی ہوں کہ ایک کنیکشن بنے گا جب تک کنیکشن نہیں بنے گا تب تک ریڈنگ کا کنیکٹ ہونا تھوڑا سا مسکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ریڈنگ کنیکٹ ہوتی ہے جن کے ساتھ ایک ویسواس ہوتا ہے جن کو ویسواس ہے اشور کے پرتی یونیورس کے پرتی سٹیل کارٹس کے پرتی ان کے ساتھ تو ستے ہو جاتی ہیں چیزیں کیونکہ ان کو پورا ویسواس ہے لیکن جن کے ساتھ ابھی نیا نیا چیزیں ہیں اگر وہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اپنا ویسواس دکھاتے ہیں یونیورس کو دھنیواد کرتے ہیں تو ان کی بھی جو سمجھنیاں ہیں اس کا خرمدہ ان کو ضرور ملے گا ٹھیک ہے تو بہت دھیان سے دیکھیں ان پانچوں نمبرز کو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پھاگ میں کیا لکھا ہے تو یہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے جو بھی دیکھنا چاہے لیکن ایک طرح کی یہ جنرل ریڈنگ ہوتی ہے سب کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتی ہے اگر ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے کچھ پوزیٹیف ملے تو اس کو ضرور فالو کیجئے گا آپ کے پر کوئی پریشن نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے سب کچھ نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کو ایک مرنجن کے حساب سے دیکھ لیجئے کیونکہ یہ کوئی پرسنل ریڈنگ نہیں ہے تو میں آپ کا انٹی بھی نہیں دے سکتی ہوں اگر پرسنل ریڈنگ ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی ٹھیک ہے تب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا لیکن یہ پرسنل نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ہم آپ پرسنل ریڈنگ کپ کرنا سٹارٹ کریں گی جب ہم کریں گی کیونکہ اس میں بہت دھیان دینا ہوتا ہے ہم ان لوگوں سے کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں پریزنٹ ہوتے ہیں تو اس کیلئے سوال ڈیٹیلز جلدہ چاہیے ہوتی ہیں ہمیں آپ کی ساتھ میں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کی کیا انرجی تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا وہ ایسے نہیں سٹارٹ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ بھی سمجھئے ہم آپ کو اتنا سمجھا رہے ہیں کہ جلد ہی سٹارٹ کریں گے بس کافی سال ہو چکے ہیں اس بات کو کہتے کہتے لیکن تھوڑا سا انتظار اور کیجئے اگر یونیورس چاہے گی تو جلد سے جلد پرسنل ریڈنگ یوٹیوب سے میں ضرور لوں گی اگر سب کچھ صحیح رہتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے آپ نے نمبر دیکھ لیا یہ پانچ نمبر ساپ بہت دیر سے دیکھ رہے تھے اب آپ ان پانچ وہ کارڈز کو دیکھئے اور جو نمبر آپ نے چنا تھا بس اسی نمبر کے کارڈ کو دیکھئے گا اگر ریڈنگ آپ کو اچھی ملی تو فالو کیجئے گا ویسواس آپ کا بڑھا تو ویسواس کیجئے گا چینل کو سسکرائب کر لیجئے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور کمنٹ میں اپنی جو بھی باتیں آپ لکھنا چاہیں لکھیں ضرور ٹھیک ہے جتنا ویسواس آپ دکھائیں گے اتنا چیزیں آپ سے کنیکٹ ہوں گی اور آپ کے لائف سے زڑیں گی ٹھیک ہے ویسواس کیجئے ویسواس میں بہت سکتی ہوتی ہے یہ ہے فرس نمبر اگر آپ نے فرس نمبر چنا ہے یہ جانے کے لیے کہ آپ کے بھاگی میں کیا ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ فرس نمبر والوں کی بھاگی میں کیا ہے چینل کو سسکرائب کر لیجئے نمبر فرس اگر آپ نے چنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کے لئے دیکھئے سٹار کا کارڈ آیا ہے یہ بہت پوزیٹیو اور بہت سفلتاؤں والا کارڈ ہے آپ کے لئے آیا ہے آپ بہت محنت کرتے ہیں سب کچھ آپ کی محنت کا ہی پرنام ہے آپ جتنی محنت کریں گے اس کا آپ کو فرس ضرور ملے گا ٹھیک ہے آپ کے بھاگی میں کرم پردھان ہے آپ کرم ہمیں ساتھ اچھا رکھئے گا کبھی کسی کے ساتھ برا مت کیجئے گا کبھی کسی کے لئے برا مت سوچے گا ضرورت ہی کیا ہے ٹھیک ہے اپنے جیون میں بس اپنی ترقی کے بارے میں سوچیں کسی کو آپ کی وجہ سے دکھ نہ ہو اس کے بارے میں دھیان رہے جتنی محنت کریں گے اتنا فر آپ کو ضرور ملے گا گتی تھوڑی سے دیمی ہو سکتی ہے دس تاریخ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہوں گی ایک تاریخ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہوگی پانت تاریخ چھے تاریخ ساتھ تاریخ ٹھیک ہے یہ سب بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے نو تاریخ بھی امپورٹنٹ ہے سوری ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے تو یہاں جو کارٹس ہمیں بتا رہے ہیں بہت ہی حساب طور پر حساب کر رہے ہیں کہ ایک سمیں جیون میں آپ بہت ہو جائے پہ پہنچیں گے اگر آپ محنت کرتے ہیں جیسے حساب طور میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ مان کے بیٹھئے آپ کے بھاگ میں بہت سفلتا ہے جتنی سفلتائیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں آپ محنت پہ لگے رہیے جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کو من لگا کے کیجئے اس میں اپنی خوشی کو تلاس کیجئے اور وہی کام کیجئے جس میں آپ کی خوشی ہے ایک ہی مطلب کام پہ آپ فوکس کریں گے تو بہت جلدی آپ سفل ہوں گے وہ کام چاہے جیسا بھی ہو وہ کام چاہے ایسا ہو کہ مطلب آپ کیوں پہ لوگ کہتے ہو کہ یہ کام آپ کے لئے نہیں بنایا ایسے کچھ ہی بہت سارے کام ہوتے ہیں لوگ آلوشنا کرتے ہیں لیکن انسان کا من لگ رہا ہوتا اس کام میں کریے اگر وہ کام صحیح ہے تو اس کام کو ضرور کیجئے اس کام میں ایک دم سب سے ویسٹ والا آپ جو ہوتا نا مقام وہ پائیں گے آپ بسواس کیجئے اپنے اوپر بھاگ یہ آپ کا بہت اچھا ہے آپ اپنا بھاگ یہ اپنے کرموں سے بنائیں گے جتنی محنت آپ کرتے جائیں گے اتنا آپ وہ اٹھتے جائیں گے اپنے لئے سوچتے ہیں سواس سواس سے سواس ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں اس دھرتی پہ جتنے بھی لوگ ہیں کچھ لوگ کو آگر ہٹا دیا جائیں کیونکہ ناممکن تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو ادھیکتر لوگوں کی سنکیہ سواس ہی ہے آپ بھی دیکھے ہیں ہم بھی دیکھے ہیں سب کوئی دیکھا سب کوئی جانتا ہے ہر انسان کسی نہ کسی سواس سے زڑا ہوا ہے تو یہ نمبر فرسٹ والوں کی بھاگ بہت اچھا ہے نمبر سیکنڈ آئیے دیکھتے ہیں نمبر سیکنڈ والوں کا بھاگ یہ کیسا ہے اگر آپ نے میرے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے اگر ریڈنگ آپ سے کنیکٹ ہوتی ہے تو نمبر سیکنڈ آپ کی لائف بہت اچھی ہے ستکاری نوکری کی بہت چانسز ہیں اگر آپ تیاری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو ایک سمیں آپ ایسی پوجیشن میں ہوں گے سرکاری نوکری میں بہت اچھا ہی تک جائیں گے آپ بہت اچھ پت پائیں گے آپ سویل کی تیاری کر رہے ہوں گے تو آپ آئیس بن سکتے ہیں آپ جج بن سکتے ہیں آپ بہت اچھا ہی مطلب ایک ایسی جگہ پہ آپ بیٹھیں گے جہاں آپ کے ہاتھ میں پاور ہوگی کرازہ کی جیسے تو نمبر سیکنڈ والوں کے لیے ایڈوائز ہے اگر آپ کا من کرتا ہے سرکاری نوکری کی تیاری کریں چاہے پھر آپ کے فیملی میں کوئی ہو نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے آپ اگر پہلے بھی ہیں اپنے گھر سے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں پیرسی کی سویل تیاری کر رہے ہیں تو کریں لوگ آلوچنا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کے بھاگ میں ہے سرکاری نوکری آپ ایک ایسی پوجیشن میں پہنچیں گے جہاں آپ کے جان پہچان میں کوئی نہیں پہنچا ہوگا آپ کے ہاتھ بھرے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک راجہ کو درساتا ہوا انسان جو ایک بہت محنتی انسان ہے جس نے جیوہ نے بہت سنگرس کیا ہے سب کو ہراتے ہوئے وہ آگے بڑھا ہے آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا کچھ دکت آگئی ہے میرے کیمرے میں بار بار ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو ابھی ہم آپ کی ریڈنگ کر رہا تھے نمبر سیکنڈ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں نمبر تھرڈ جن لوگوں نے بھی نمبر تھری کو چنا تھا یہ جاننے کے لئے کہ بھاگ یہ میں کیا لکھا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سسکرائب کر کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کا کون سا کارڈ تھا واہو یار سچ میں آس تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک کہ جتنے بھی کارڈز ہیں سب بیسٹ والے کارڈ آگئے ہیں ٹھیک ہے جو سچ میں آپ کے لائف کو بہت اچھا بنا دیں گے آپ کے لئے چیاریٹ کا کارڈ ہے جو بہت زیادہ پاورفل کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت پوزیٹیو اور بہت کرم پردھان کارڈ ہے آپ اپنے لائف میں اگر سرکاری نوکری کی طرف جھکا ہو ہے آپ کا تو یہ پتہ آپ کو ضرور ملے گا سفلتہ ملے گی وہ بھی آپ آر سفلتہ ملے گی آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آپ کے ساتھ ایشور ہیں آپ کے ساتھ انجلز ہیں آپ کے ساتھ یونیورس ہیں کوئی سکتی ایسی نہیں ہے جو آپ کے پاس نہ ہو سب کوئی آپ کا ساتھ دے رہا ہے جرورت یہاں پہ آتنے وصفاز بڑھانے کی ہے اگر آپ کا آتنے وصفاز کمجھوڑ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے اپنے گروہ کو تلاس کیجئے گروہ کے دکھائے وے راستے پہ آپ چلیں گے بہت آگے تک بڑھیں گے آپ آپ کے حصے میں نوکری ہے وہ بھی سرکاری نوکری ہے بہت ہی زیادہ اچھی پوچیسن میں آپ رہیں گے دھن سمپتی کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی پروپرٹی ہی پروپرٹی کھری دیں گے جیون میں آپ اور بہت سمبان والا پردو آپ پائیں گے بھاگ یہ آپ کا بہت اچھا دیکھیں ہمارے کارڈز جو بتا رہے ہیں انہیں وصفاز کیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں نمبر فور تو جن لوگوں نے بھی نمبر فور چنا ہے یہ جانے کے بھاگی میں کیا لکھا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں فٹا فٹ سے دیکھیں آنے والا جو سمیں آپ کے جیون میں ہے وہ آپ کے لئے نئی چنوٹیاں لے کے آ رہا ہے اور اس چنوٹی کا آپ انتظار بھی کر رہے تھے آپ کے بھاگی میں قسمت آپ کا ساتھ بار بار دے گی بار بار آپ کو موقع ملیں گے اپنے جیون کو ثابت کرنے کے لئے اگر آپ کو موقع کی تلاس ہے تو وہ ملے گا آپ گریں گے اٹھیں گے پھر آگے پڑھیں گے آپ کے راستے میں بہت سارے ایسے کنکر پتھر آئیں گے جو آپ کا راستہ رکنے کی کوسس کریں گے لیکن آپ کو اس پہ دھیان نہیں دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو آگے بڑھتے چننا ہے آپ کامیاب ضرور ہوں گے اگر آپ رک جائیں گے بہت لمبا لمبا گیپ لیں گے تب آپ کو تھوڑی سے دکت ہو سکتی ہے آپ کو لمبے لمبے گیپ نہیں لینے ہیں نہ ہی بہت جلدی بازی کرنی ہے بہت دھیان سے امانداری سے محنت کریں گے جیون میں آپ بزنسمن بن سکتے ہیں بہت بڑے بزنسمن بن سکتے ہیں ویپار آپ بہت اچھا کریں گے کسی بھی چیز کا اگر آپ ویپار کرنا چاہیں گے تو اس نے بہت زیادہ آپ کو لاب ہوگا ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ سے نہ مجھانا چاہتے ہیں آپ سے نہ مجھا سکتے ہیں آپ کے اوپر نہ ایشور کار شروع ہے آپ جو کرنا چاہیں گے بلکل کر پائیں گے لیکن آپ کو روکنے والوں کی بھی زنکھیہ زیادہ ہوگی کچھ اپنے سوری ہم یہاں ڈسکنیکٹ ہوگے آپ کے اپنے بھی کبھی کبھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جیون میں کبھی ایسا سمجھ بھی آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ نہیں آپ پیچھے ہٹ جانا چاہیے آپ کا کہیں بھی اچھا کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں سوچنا ہے جیون میں جب بھی آپ کو لگے گا کہ آپ نا امید ہوتے جا رہے ہیں تب آپ کو ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کو کہا رہے یہ کیا ہو گیا پھر سے آپ اپنے کام پہ لگ جائیں گے تو آپ محنت کرتے رہیے گا آپ کو سفلتہ ضرور ملے گی جبھی باتیں میں نے بتائیں گے ٹھیک ہے بار بار نہ سوری فرینڈ ہم ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں کچھ دکت ہے آئیے ہم ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر 5 تو جن لوگوں نے بھی نمبر 5 چنا ہے آپ کے بھاگے میں کیا ہے اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا نمبر کون سا تھا اور کتنا آپ سے کنیکٹ ہوا ہے آپ اپنے بل پہ بہت آگے جائیں گے ٹھیک ہے کسی کا سہارے کی ضرورت آپ کو تو نہیں ہے لیکن یہاں آپ کو کسی کا سہارہ ملے گا بھی نہیں آپ سویم اپنا سہارہ بنیں گے اور لائف میں اپنی بدھی سے آپ بہت کام لیں گے آپ بزنسمن بن سکتے ہیں اچھا ویاپار آپ کر سکتے ہیں آپ کے اندر بہت زیادہ چھمتا ہے سوجبوز سے آپ جیونے بہت آگے بڑھیں گے اور سب کچھ آپ سروات سے حاصل کریں گے مطلب آپ کا خود کا بنایا ہوا ہوگا سب کچھ آپ کو کچھ ملے گا نہیں آپ بھی جانتے ہوں گے اس بات میں کہ آپ کی فیملی اتنی مضبوط نہیں رہی ہے سب کچھ آپ کو خود بنانا ہے اور آپ بنائیں گے بھی جیون بہت زیادہ پریشنم والا آپ کا ہے اور رہے گا بھی کرم آپ کے جیونے بہت معنی رکھیں گے جیسا کرم کریں گے وہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس لئے آپ کے ساتھ ایڈوائز یہی ہم دیں گے آپ کو کہ آپ اپنے کرموں کو امیسا اچھا رکھیں گے اگر آپ اپنے کرموں کو اچھا رکھیں گے تو پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب انسان اچھے کرم کرتا ہے تو اس کو اچھا فائدہ ضرور ملے گا ٹھیک ہے آپ بورے کرم کرتا تو بھائی اس کے لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں بورے کرموں کا بھی فل بہت برا ملتا ہے اس لئے کہتے ہیں جب بھی میں کوئی بھی ریڈنگ کرتی ہونا تو میں آپ سے یہ ضرور کہتی ہوں کہ کرم ہی سب کچھ ہے کرم ہی سب کچھ ہے مان کے جلیے بات بھی نہ اچھے کرم کے انسان کو کبھی جیون میں اچھا کچھ ملنے ہی سکتا ہے آپ کچھ نہ کریں بس آپ کے کرم اچھے ہوں کسی کے ساتھ آبورہ وہیوار نہ کریں کسی کے ساتھ آپ گھالی گلوچ نہ کریں کسی کا افمان نہ کریں کسی کا دل نہ دکھائیں پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوگا ہی نہیں ابھی آپ کہیں گے کہ میں نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی جیونے میرے بہت دکھ ہے تو یہ وہ دکھ ہے جو ہمارے پاس لائیسو چلے آ رہے ہیں ایک نہ ایک دن وہ بھی سمعبت ہو جائیں گے پھر جیونے کچھ یہ آئیں کچھ یہ ہوں گے ویسواس کر کے دیکھئے بار بار یہ کہتے رہنا کہ نہیں بہت دکھے بہت دکھے بہت دکھے آپ خود اس کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں مینیفیسٹ کائی بھی ایک نیم ہوتا ہے ہم جو کہتے ہیں جو سنتے ہیں جیسا سوچتے ہیں ویسا ہوتا ہے اس لئے اپنے آپ کو ہمیسا موٹیویٹ کرتے رہے ہیں باہر سے آپ کو موٹیویٹ کرنے نہیں آئے گا آپ سوائم اپنے لیے ہیں ہر انسان یہاں اپنی اپنی جیون کو جی رہا ہے دیکھئے ہم آتے اکیلے ہیں جاتے اکیلے ہیں پھر ہم کسی سے کیوں امید رکھتے ہیں ایک دوسرے کے سنیوک سے ہم جیون میں آگے بڑھتے ہیں اپنا کرم کرتے ہیں اور اس کرم کا فلک بھوکتے ہیں بس یہی سوچنا ہے آپ کو اور اگر کوئی بھی ٹاپک آپ کے مند میں ہے تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو ضرور بنے گا ملتے ہیں ہم انگلی ویڈیو میں ویڈیو میں بھی ٹاپک ملتے ہیں